دوستو نوستکار آپ لوگوں کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے اس دا محوو چلنگ میں دراصل آج میں آپ کو ایک ایسا رہسمی محل دکھانے والا ہوں جسے بتاتے ہیں کہ اگر اس کا تالہ کھول دیا جائے تو مٹا سکتا ہے بھارت کی گریبی آپ بھی دیکھ کر حیران رہ جائیں گے دوستو کہ ایسے سے بھی محل بنے ہیں آج ہوں میں اتر پردیس کے محووہ جلے میں جیتپور نامک یعنی بیلتال نامک کے اسطحان پر جہاں پر ایک بہت بڑا بسال محل بنا ہوگا ہے اور ایک قلعہ بھی ہے دوستو اس قلعہ کا نرمان بتاتے ہیں کہ آج سے چار سو برس پہلے ہوگا تھا اور ایک قلعہ کی جو سچائی میں بتا رہا ہوں اگر آپ کو بسواس نہ ہو تو یہاں پر آکے اسطحانی لوگوں کے دعا بھی آپ پوچھ سکتے ہیں اسے ساتھ کھنڈا محل کے نام سے جانا جاتا ہے جو یہاں سے ہمیں دکھائی پڑتا ہے دوستو آپ یہاں پر پیڑ آپ کو دکھائی دے گا اور پیڑ کے بعد پیچھے دیکھیں ساتھ کھنڈا محل ساتھ کھنڈا محل کے اندھر ہمیں یہاں پر تین کھنڈ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں یہی سے اور بتاتے ہیں ساتھ کھنڈے جو ساتھ کھنڈ کا نیچے کا دروازہ ہے وہاں پر آج بھی پیتل کا اتنا بڑا تالہ لگا ہوا ہے آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس سمائے راجہ مہاراجاؤں کے جمانے کا تالہ آج بھی ہے اس کی یہ کہانی بھی رہی کیسے ادھکاریوں نے بھی کوشش کی اور کون کون نے یہاں پر پرتنے کیا میں سب کچھ آپ کو ایکسپور کروں گا اس ویڈیو کے مادم سے دوستو تو ویڈیو انت تک دیکھنا اور وہیں جا کر میں آپ کو دکھاؤں گا اور وہاں پر خاص طور پر آگے کا تالہ لگا ہے پتی بندت ہے ہم گیر کے جائیں گے اس محل کے اندر پرویس کریں گے آخر ہمیں کیا دیکھنے کو ملتا ہے اور وہاں پہ ایسا بھی بتاتے ہیں کہ آج بھی جو وہاں پر دھن رکھا ہے اس کی رکشہ ایک بہت بسال بڑا ساپ یعنی کی لال رنگ کا ساپ آج بھی وہاں کی رکشہ کرتا ہے اور ساتھ میں اس تالہب کی بھی کہانی بتاؤں گا اے آپ تالہب دیکھ رہے ہیں اس تالہب کا الگ رہی سے اسے بتاتے ہیں کہ آج بھی ایک سونے کا بیلہ یعنی کٹورہ آج بھی اس میں بددوان ہے اور ایسا بھی بتاتے ہیں سونے کی مچھلی بھی یہاں پر ہے اور یہاں سے جو مہراج چھتہ سال کی رانی دیوکواری تھی پورین کے پتے سے اس طرف نکلی تھی تو بہت لمبی کہانی ہے دوست میں سب کچھ ایکسرو کروں گا اور یہاں پر ایسا بھی بتاتے ہیں یہاں کے اس تھانی لوگوں کے دوارہ کہ یہاں پر آپ یہ پیڑ دیکھ رہے ہیں یہاں پر چھوٹے پیڑیں یہاں پر آپ کو سائد دیکھ رہے ہوں گے اس جگہ پر آج بھی ایک ایسا پیڑ ہے جو چھوٹا ہے وہاں پر بتاتے ہیں کہ آج بھی دھن سپتی سونا ہے اور وہاں پر کچھ لوگوں کو سپنا بھی دیا گیا تھا تو وہاں سے کئی لوگوں نے نکالا اور وہاں پر آج بھی لوگ پوجا پاٹ کرتے ہیں تو اس جگہ پر پورے یعنی تین کلومیٹر کی رینج میں پھیلا یہ قلعہ کیا کہا ہے اس قلعے میں خاص میں سب کچھ آپ کو ایکسرو کروں گا تو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم تالاب میں ہیں اور اس تالاب کا کچھ الگی عدود درستہ میں دیکھنے کو ملتا ہے ہمیں اس جگہ پر جانا ہے ستکندہ محل پر اور جو ایک رہسمی محل ہے جہاں آج بھی کروڑوں ہزاروں کروڑوں کا سونا عربوں کا سونا رکھا ہے جو بھارت کی کیا سچ میں گریبی مٹا سکتا ہے یا پھر ایسی بھہمیں یہاں کے لوگوں نے پھیلا رکھا ہے وہ ہم وہی جا کر آپ کو ایکسپون کریں گے تو دوستو ویڈیو کو انتتت دیکھنا تب ہی آپ کو دوست سمجھ میں آئے گا اتنی بہترین طریقے سے بنایا گیا ہے کہ دوسمن بھی اسے بھید نہیں سکتا یہاں پر دو بڑی بڑی دیوالیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کے بعد آنگے کھائی ملتی ہے اگر اس سے کوئی اکمن بھی کرے گا پانی کے راستے سے تو بھی نہیں اس کے لئے کو جیس سکتا تھا ایک چیز اور میں یہاں پر بتا دوں ایسا بتایا جاتا ہے کہ جو بھی اس محل میں جو دھن یعنی کھزانہ ہیرے موتی جب آرات لینے کی کوسس کرتا ہے اس کی دشتی چلی جاتی یعنی اسے دکھائی نہیں دیتا ہے تو یہ سچ بات ہے کیا ہے وہ دیکھ کر آنگے پتا لگے گا تو یہاں دوست دیکھ سکتے ہیں ہم یہاں سے آئے ہوئے ہیں یہاں کے بعد جو آنگے کا فرنڈ کا دروازہ ہے وہاں پر پوری طریقے سے لوک ہے وہاں سے نہیں جا سکتے ہم ہمیں دیبال پر چڑھ کر اس محل کے اندر پرویس کرنا پڑے گا آپ دیکھ سکتے ہیں رکس سے بھرا ہوا ہے مگر ہم جائیں گے آپ کو دکھائیں گے آنگے تو آپ دیکھی سکتے ہیں اس محل کی بانڈری آپ کو دیکھنے کو ملے گی وہاں سے نہیں اور اس راستے سے ہم آنگے پڑھیں گے دیرے دیرے تو دیکھئے یہاں جو دیوال ہے اس محل کی یہاں پر جیسے ہم دیوال پر آتے ہیں اس کی سرکچہ اور دشتی کو دیکھتے ہوئے دیکھیں کتنے اچھی طریقے سے پیدی وندت بنایا ہے یہاں پر یہاں پر دیکھیں گے یہ کس لیے بنایا جاتے تھے میں آپ کو دکھا دوں کہ جیسے کوئی انسان جب آکمل کرتا تھا تو دیوال سے اس گرم تیل یہاں سے ڈالا جاتا تھا جس سے وہ اس کے اندر نہ چڑ پا ہے تو دیکھیں اس کی دشتی بھی بہت اچھی ہے اس کیلے کو سرکچہ کی دشتی سے اگر دیکھیں تو یہاں پر یہ گرم تیل کیلئے ہے یہاں سے گرم تیل ڈالا جاتا تھا انسان چڑھی نہیں سکتا سا دیوال پر یہ الگ پرکار کی ٹیکنولوجی تھی اس سمیں اب ہم یہاں سے دوست چڑھیں گے اوپر دیکھیں یہاں پر ایک دم سنسان نظارہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اور سمل کے آئیں گے دوست یہاں پر اس محل کے اندر اتنا بسال محل آپ دیکھیں اب آ چکے ہیں ہم محل کے سب سے اوپری بھاگ پر آپ دیکھیں یہاں پر ہمیں جنگل ہی دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر آپ دیکھیں چاروں طرف سے ہوں ابھی ہم بیلتال کی یہاں پر یہ ہے وہ ستھ کھنڈا محل ہے جسے ساتھ کھنڈ بنا ہوا ہے ہمیں یہاں پر تین ایک دو تین کھنڈ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں دوست اب جائیں گے اب کہاں سے رشتہ ملتی ہیں وہاں سے آپ کو دیکھائیں گے پھر اس کا اتحاس دوست بتائیں گے وہ جگہ کہاں سے ہیں جو تل کی اور نیچے جاتا ہے رشتہ دوست اس کی موٹی موٹی دیوار ہیں اور پرانی یہ آج سے چار سو ورس پہلے اس کا نرمال ہوا تھا آج یہ کھنڈر میں پوری طریقے سے تبدیل ہو گیا ہے اور یہاں پر بتاتھوں کہ مجھے تو نہیں لگتا یہاں پر کوئی بیکتی آیا ہوگا اور آتا ہوگا کیونکہ یہاں پر کوئی دستہ ہی نہیں ہے جانے کے لیے یہاں پر خاص آپ دیکھ سکتے ہیں کس پرکار سے اس میں پیڑ پودے اگھ چکے ہیں دوست تو دوست اسے آنگے کی اور دھیرے دھیرے ہم بڑھیں گے بڑھنے کے بعد ان دیوالوں کی اور دیکھ سکتے ہیں ہم اس محل کا چکڑ لگا چکے ہیں یہاں سے یہاں سے دیکھیں گے دوست ساید اندھر جانے کے لیے رستہ بھی یہاں پر ہمیں مل گیا ہے ستھنڈا محل پر آپ کو بتاؤں اسے بادل محل کیوں نام دیا گیا کیونکہ سب سے اوپری بھاگ میں ہے اسے بادل محل کہا جاتا ہے اور بادلوں کے بیچ گھرا ہوگا اسے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی وچائی پر یہ محل ہے اور ایسا بتایا جاتا ہے کہ گرمیوں کے دنوں میں مہراجہ جو راجہ لوگ تھے یہاں پر آیا کرتے تھے اور خاص طور پر ایک تھنڈک کا ایک سروت ہی تھا ان کا کہ یہاں پر آکے اپنا آرام سے رہا کرتے تھے اس بادل محل میں گرمیوں کے دنوں میں اور یہاں پر اس تالاب کا نظارہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس تالاب کی بھی الگ کہانی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا پہلے تو میں آپ کو یہاں کا رستہ بتاؤں کہاں سے ہیں جانی کے لیے ہمیں کچھ بھی نہیں یہاں پر سمجھ میں آ رہا ہے دوست تو یہاں پر ہم کرم سے آنگے بڑھ رہے ہیں یہاں پر ہمیں کہیں رستہ نہیں دیکھنے کو مل رہی ہے دیکھیں گے ہم کدھر سے آنگے کی اور جا پائیں گے دوست تو یہاں پر چاروں طرف سے ہمیں دیوال ہی دیوال دیکھنے کو ملے گی یا تو ہمیں اسے گیر کر جانا پڑے گا تب اندر ہم پر ویس کریں گے اس جگہ کو دکھائیں گے جہاں نیچے کی اور وہ رستہ جاتا ہے دوست تو یہاں پر آئیں گے تو ہمیں یہاں پر کچھ ایسے سروت ملتے ہیں کھدے ہوئے جو یہاں پر لوگ مجھے لگ رہا ہے کہ برابر پتن کرتے ہیں اس خجانے کی چاہ میں دوست تو یہ عدبت ہے آج آپ کو ایک خندر دکھ رہا ہوگا ہے ایک سے ہلکے میں مت لینا اس محل کی الگ سچائی ہے اور لوگوں کے دوارہ میں نے پتا کی ہے یہاں کا اگر جسے وشواس نہ ہو تو یہاں کے ستھانی لوگوں سے پوچھ بھی سکتے ہیں اس محل کی سچائی کے سچ میں یہاں پر عدکاری بھی یہاں پر آتے ہیں اس تالے کو تڑوانے کی کوشش کی ہیلو دوستو اب اس محل کے اتحاس کے بارے میں بھی ہم چرچہ کریں گے اور پہلے یہاں پر بتا دیں تو ابھی یہاں پر ہمیں کوئی رستہ نہیں دیکھنے کو مل نہیں ہے ابھی ہم چھٹے منجل پر کھڑے ہوئے ہیں دوست اس کے ابھی نیچے جانے کے لئے ہمیں بہت کوشش کرنے پڑے گی رستہ تو دیکھنے کو نہیں ملے گی آخر کار کوشش کریں گے کہاں سے سائج جا سکیں تو تل ہم آپ کو دکھا سکیں اس محل کا نرمال بتاتے ہیں کہ مہاراجہ ستر سال کے جمعانے میں ہوگا تھا یعنی کہ آج سے چار سو برس پہلے یعنی کہ سترہ بھی ستابدی میں اسے بادل محل کے نام سے جانا جاتا تھا وہ سب سے اوپری بھاگ میں بنا ہوگا ہے یعنی پہاڑ پر استحت ہے اور اس طرح تالاب ہے دوست یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس محل کا استعمال خاص طور پر گرمیوں کی دنوں میں کیا جاتا تھا آپ اندازہ لگا سکتے ہو اور اس محل کو ایک رہسمی محل بھی نام دیا گیا کیونکہ اس کے نیچے سات خند جو سات خند بتائے گئے جو سب سے نیچے خند ہے آج بھی وہاں پر اپار دھن دولت سمپتی کھجانہ رکھا ہوا ہے یہاں کے لوگوں کے دوارہ جب ہم نے یہاں سے پونچھتانچ کی تو انہوں نے بتایا کہ اس جگہ پر ایک سمائے پر یہاں پر کچھ سال پہلے چالیس پچاس سال پہلے ایک بار یہاں کا کوئی عدکاری تھا پتہ لگا لوگوں کے جریعے کہ یہاں پر آج بھی کھجانہ ہے کروڑوں کا تو وہ عدکاری اور ایک سردار کو لے کر یہاں پر آتے ہیں بہت سارے لوگ اس تالے کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے ہی تالہ کھل جاتا تالے کے اندر جیسے ہی جاتے ہیں تو وہاں پر کھجانہ دیکھتے ہیں بہت سارا کھجانہ دیکھنے کے بعد بتایا جاتا ہے کہ وہ کھجانے کے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اچانک سے آکاس سواری ہوتی ہے اور وہاں پر کچھ لوگوں کو دکھائی دینہ بند ہو جاتا ہے کہ اگر کسی نے اس کھجانے کو چھو گیا تو وہ دستیہین ہو جائے گا یا سی بہت ساری چیزیں یہاں پر آکاس سواری ہوتی ہے ایسا بتاتے ہیں لوگوں کے دوارہ اور پھر وہ تالہ عدکاری دوارہ وہ تالہ دوبارہ سے ایک سدار کے دوارہ لگا دیا جاتا ہے لگانے کے بعد پھر وہاں سے باہر ہو جاتے ہیں وہاں پر کچھ مٹی بغیرہ ڈال دی جاتی ہے کہ جس سے کوئی آنے چل کے کوئی پرتن نہ کرے تو یہ مان سکتے کیونکہ راجہ مہاراجاؤں کے جوانے میں یہاں پر اپار دھندولہ سمپتی یہاں پر رکھا کرتے تھے الگ سیکریٹ جگہ پر تو وہی وہ جگہ ہے اس کے نیچے ابھی ہم بہت نیچے یہاں پر جانا پڑے گا اور کچھ سال پہلے جو یہاں پر آپ ٹنکی دیکھ رہے ہیں یہ ٹنکی بن لائی تھی بتاتے ہیں لوگوں کے دوارہ اس ٹنکی کا جو مالک تھا یہاں پر خودائی ہوئی تھی جو یہاں پر جیسی خودائی چلتی ہے اوپر ٹنکی ہو تو وہاں پر اسے دھند سمپتی مل جاتی ہے ملنے کے بعد وہ یہاں سے بتاتے ہیں چلا جاتا ہے ٹھیکہ ہی چھوڑ کے چلا جاتا ہے لوگوں کے دوارہ بتایا گیا ہے سچ ہے یا نہیں ہے بتاتے ہیں آج بھی کیس اس پر چل لائے ہیں تو اسے محل میں اتنا کھزانہ بتاتے ہیں کروڑوں ہزاروں کروڑوں کا سونا ہے جو بھارت کی گھریبی بھی مٹا سکتا ہے جب اتنا سونا ہوگا تو بہت عدو چیت ہوگی سرکار نے بھی یہاں پر پرتنے کیا اس لیے کہتے ہیں کہ سرکار بھی نہیں جا سکتی اس کے اندر وہ بھی ہار چکی ہے اس دھن کے پانے کے لیے دوستے تو الگ اس کا اتحاس ہے کیا پتہ کیا ہے اور لوگوں کے دوارہ ہے یہ سچ بھی گھٹا ہو سکتی ہے اور نہیں بھی یہ کنفارم تو نہیں بتایا جا سکتا ہے مگر اتنا جرور ہمیں لگتا ہے کہ راجہ مہراجاؤں کا تھا تو جرور ہوگا اس امارت کو آپ دیکھ سکتے ہیں بانڈری کو کس پرکار سے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اس کھجانی کی اس جگہ پر بتاتے ہیں جو لوگ گئے تو انہیں ایک لال کلر کا یعنی بہت بڑا ساپ یعنی بیس پچیس پھٹ کا موٹا ساپ وہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے جس سے کوئی اندھر جا ہی نہیں سکتا اس کھجانی کی اور اور ادھیک تر ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ اکثر کھجانی کی رکشہ کرتا ہے ساپ تو یہی ہو سکتا ہے ان کا کوئی الگ اتحاس رہا ہو اس پرکار کا اور یہ تالاب دیکھ رہے ہیں اس تالاب کا بھی بہت مہت ہے اور اس تالاب میں بتاتے ہیں آج بھی سونے کا کٹورہ اور جو یہاں کی رانی تھی مچھلی بن گئی تھی تو مچھلی یعنی نت پہنے آج بھی سونے کی مچھلی یہاں پر گھومتی ہے ایک مچھواری کو بتاتے ہیں ملی تھی مچھوارا پار پہ لاتا ہے لانے کے بعد اسے پکڑ لیتا ہے تو اچانک سے اسے دکھائی دینا بند ہو جاتا ہے یہاں کا الگ رول سے اگر یہاں کی کچھ سمپتی یا کچھ کو ہاتھ لگا گئے تو کچھ اسی پرکار کا یہاں پر ان کے ساتھ گھٹنا گھٹتی ہے جرور پھر وہ مچھلی دوبارہ سے کچھ گیانی لوگوں کے دوارہ بتایا جاتا ہے پھر سے چھوڑ دی جاتی ہے اسے دکھائی دینا جاتا ہے دوستو تو یہ تحاس رہا اور یہاں سے وہ سائد وہ راستہ ہے یہاں پر ہم دیکھ رہے جا کر اور آپ کو بتا رہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے یہ آنگن ہے اور اس طرف میرے حساب سے اس سورنگ کا راستہ اس جگہ سے ہوگا دوست دیکھیں کیونکہ وہاں سے ہمیں کچھ یہاں پر پارٹ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اندر کیا پتا نیچے ڈھائے گئی ہو کیا ہو گیا ہو یہ ابھی کن فارم نہیں ہے دوست ابھی ہم دکھائیں گے دوست آنگے چل کے اور ویڈیو میں کمنٹ جرور کرنا کہ اور بھی اگر دکھا تو اگلی بار ہم ٹیم لے کر آئیں گے اندر پرویش کریں گے کسی لوگوں کی دوارہ دوست جرور دھنواد دوست